انال فیشر ایک کامن پرابلم ہے اور لوگ تو ویسے ڈسکس نہیں کرتے آپ کامنٹس میں دیکھیں ہماری ویڈیوز کے انال فیشر کی جو پلیلیسٹ ہماری ہے اس میں کامنٹس میں دیکھیں بہت سارے پرابلم بہت سارے پیشنٹس میں یہ پرابلم ہو رہا ہوتا ہے تو ان میں زیادہ تر تو پین ہوتا ہے پیشنٹس کو دویا ان الفیشنions والے پیشنٹ جویں ہوتے ہیں ان میں زیادہ تر پین ہوتا ہے لیکن کچھ پیشنٹس جو ہمارے پاس چیک اپ کروانے آتے ہیں یا جو ہم سے پوچھ تھے کچھ پیشنٹس میں بب Browning بھی ہوتی ہے توanna فیشنس ukونی بھائی موز ہےmmur이랑نی ہے اس کے علامت ہے جیسے پین ہوتی ہے لیڈنگ ہوتی ہے Trumpabl那麼 آج ہم اس ویڈیو میں جاننے کی کوشش کریں گے کہ یہ بلیڈنگ جو ہوتی یہ کیوں ہوتی ہے بھلا ہر پیشنٹ میں نہیں ہوتی جو کچھ پیشنٹ میں ہوتی وہ کیوں ہو رہی ہوتی ہے اور یہ والی بلیڈنگ جو ہے خونی بواسیر سے کیسے ڈیفرنٹ ہے جو بواسیر ہے جو پائلز ہیں یا جو موکے ہیں ہم رائیڈز ہیں ان سے یہ اس کی کیسے ڈیفرنٹ ہے آج ہم اس کی وجوہات جاننے کی کوشش کریں گے اور پھر اس کا حل بھی آپ کو بتائیں گے کہ یہ بلیڈنگ کیوں ہو رہی ہوتی ہے اس کو کیسے ٹھیک کیا جا سکتا ہے ویڈیو دیکھنے سے پہلے ہم آپ لوگ سے ریکویسٹ کریں گے کہ آپ ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور اس ویڈیو کو شیئر کریں جن کو یہ پرابلم ہے وہ اس سے فیدہ اٹھا سکیں تینکیو سو مچ جیسا کہ آپ لوگ کو پتا ہے ان الفیشر کیا ہوتا ہے یہ چیر ہوتا ہے پخن جگہ کے موں کے اوپر وہ تو بہت چھوٹا سا چیر ہے لیکن پیشنٹ کہہ رہا ہوتا ہے ہمیں بلیڈنگ ہو رہی ہوتی ہے اس کی علامت میں پین زیادہ امپورٹنٹ ہے پخانہ کرتے ہوئے پین ہوگا بعد میں بھی پین ہوگا ویسے پیشنٹ کو ایچنگ ہوتی رہتی ہے بیچین ہی رہتی ہے اس میں بلیڈنگ کچھ کیسز میں ہوتی ہے اور یہ بلیڈنگ کیسے ہوتی ہے یہ بلیڈنگ بواسیر سے پائل سے کیسے ڈیفرنٹ ہے جو انل فیشر والی بلیڈنگ ہے وہ پخانہ جب آپ کر رہے ہوتے ہیں جو پخانہ نیچے گرہ ہوتا ہے تو آپ دیکھیں اگر تو اس کی سائدوں پر چیر سا ایک بلیڈنگ کی لائن سی لگی ہوئی ہوتی ہے ایک سٹرائک سی لگی ہوئی ہوتی ہے جبکہ جو بواسیر یا ہیمرائیڈز والی بلیڈنگ ہوتی ہے وہ بہت زیادہ ہوتی ہے کوپی ایس اماؤنٹ میں ہوتی ہے اور کپ جتنا یا اس سے تھوڑا سا اوپا نیچے اسرہ کی بلیڈنگ ہوتی ہے پیشنٹ کمپلینٹ کرے گا میں پخانہ کر لے تو اس کے بعد مجھے بہت زیادہ بلیڈنگ فریش بلاڈ آ رہا ہوتا ہے یہ پائلز میں موکو میں ہوتا ہے جبکہ انل فیشر والی بلیڈ کتروں کی صورت میں ایک دو کترے ہو سکتے ہیں یا پھر زیادہ تر یہ ہوتا ہے کہ پخانے کی سائیڈوں پر لائن سی لگی ہوئی ہوتی ہے تو اس بلیڈنگ کی جو فیشر میں بلیڈنگ ہو رہی اس کی کیا وجہ پہلی وجہ یہ ہے کیونکہ یہ چیر ہے پخانہ لی جگہ کے موکو پر چیر ہے تو اس چیر ہے تو یہ زخم ہے یہ چیر اس کے اندر پھر جب کٹ لگ جاتا ہے سکن جب پھٹ جاتی ہے اس جگہ سے چیر سا جاتا ہے تو اس چیر سے بلیڈ ہو رہا ہوتا ہے ایک تو یہ کیونکہ فیشر ہے چیر ہے تو چیر سے بلیڈنگ ہوتی ہے یہاں سے بلیڈنگ ہونہ ہوتی ہے جب آپ باڈی کے اس کی کانٹینویٹی کو سکن کو کار دیتے ہیں تو وہاں سے بلیڈ ہونہ ہی ہے ہوڑتی تھوڑی سی ہے لیکن وہاں سے بلیڈ ہوتا ہے ایک تو چیر کی وجہ سے بلیڈ ہی ہے دوسرا جب ہارٹ سٹول گزرتا ہے جب سخت پخانہ یہاں سے گزرتا ہے جب سخت پخانہ گزرے گا وہ بھی رگڑ لگائے گا اس چیر کو رگڑ لگائے گا تو وہاں سے پھر فریش بلیڈ سٹارٹ ہو جائے گا جو کہ پخانے کی سائیڈوں پہ جو حصہ رگڑ لگا رہا ہے تو وہ ہی اسی جگہ پہ پخانے کی سائیڈ پہ بلڈ کی ایک لائن لگتی جائے گی جو کہ پخانے کی سائیڈوں پہ لگا ہوگا تو ہارڈ سٹول کی وجہ سے بھی یہ بلیڈ کرتا ہے اس لئے آپ نے ہارڈ سٹول کو سافٹ کرنا ہے ہائی فائبر ڈائیٹ لے کر آپ نے اس کو سافٹ کرنا ہے اس لئے وقتا چھلکا لے کر آپ نے اس کو سافٹ کرنا ہے کانسٹیپیشن کیونکہ ہوتے ہیں نا ہارڈ سٹول اب میڈیسن کوئی سیرپ ہوتے ہیں وہ آپ نے لے کر اس کو سوفٹ کرنا ہے تو وہ وقت کے ساتھ یہ بلیڈنگ ختم ہوتی جائے گی آپ لوگوں کو بتایا کہ جو انل فیشر ہوتا ہے اس کے یہاں پہ سفنکٹر جو ہوتے ہیں گول گول سفنکٹر ہوتے ہیں انٹرنل انل سفنکٹر بولتے ہیں تو یہ سپیز میں چلے جاتے ہیں یہ ٹائٹ ہو جاتے ہیں جب یہ ٹائٹ ہوتے ہیں تو جو چیز کے اندر چھٹ چھٹی خون کی ناڑیں ہوتی ہیں وہ تھوڑی ڈیمیج ہوتی ہیں جب یہ سپیز میں جاتے ہیں تو وہاں سے بھی بلیڈ ہوتا ہے تو انل سفنکٹر ٹائٹ ہونے کی وجہ سے بھی یہاں سے بلیڈ ہو سکتا ہے وہ تب بہت تھوڑی مقدار میں آپ لوگوں کو بتاتے چلیں کہ اس میں زیادہ بلیڈنگ نہیں ہوتی تو اس کو ریلیکس کرتے رکھنا ہے آپ نے جی ٹین کریم سے زیلوکین جیل کے مکسر لگا اس کو پر بھی ویڈیو ہے کہ آپ نے مٹر کے چنے کے برابر انگلی پر رکھ کر آپ نے اس جگہ پہ مساج کرنا ہے رب کرنا ہے تاکہ وہ جذب ہو جائے جب یہ پٹھے ریلیکس رہیں گے تو پلیڈنگ کم ہوگی اور ایسا ایسا ختم ہو جائے گی چوتھی وجہ یہ ہے کہ جب آپ پانی کم پی رہے ہوتے ہیں جب کم پانی پی رہے ہیں اور لو فائبر ڈائٹ لے رہے ہیں تو اس وجہ سے بھی آپ کا پکھانا پھر سخت ہوگا پانی کم پینے کی وجہ سے بھی ڈی ہائیڈریشن ہوتی ہے اور ڈی ہائیڈریشن میں پانی کی کمی کی وجہ سے پین زیادہ فیل ہوتا ہے پین بھی زیادہ فیل ہوتا ہے اور جب یہ سخت کر دے گا پھانے کو تو اس نے بھی بلیڈنگ کو بڑھانا ہے تو آپ نے پانی زیادہ پینا ہے کھانا کھانے سے پہلے دو گلاس پانی کے پی لیں پانی ویسے بھی دو سے تین لٹر آپ نے پینا ہے فشر ہے تو پلس آپ نے ہائی فائبر ڈائیٹ لینی ہے سبزیوں کا استعمال ترکاریوں کا استعمال اور اچھے فوٹس جو فائبر والے ہوتے ہیں اس پر بھی ہماری ویڈیو ہے گولڈ فوٹس فار کانسٹیپیشن اور کن فوٹس سے بچنا ہے اس پر ویڈیو ہے بیڈ فوٹس فار کانسٹیپیشن اور پانی کا استعمال آپ نے زیادہ کرنا ہے اپنے آپ کو ہائیڈریٹیڈ رکھنا ہے پانچویں ریزن بلیڈنگ کا یہ ہو سکتا ہے پخانہ نرم بھی ہو چاہے تو اس میں انفیکشن ہوگی جب اس جگہ پہ انفیکشن ہوگی تو یہ انفیکشن ان خم جو چیر کو ہیل نہیں ہونے دے گی اسی طرح کٹ کو بڑھائے رکھے گی اور جب کٹ ویسے کھلے کا کھلا رہے گا تو وہاں سے بلیڈنگ ہوتی رہے گی تھوڑی تھوڑی بلیڈنگ ہوتی رہے گی کتروں کی صورت میں ہوتی رہے گی یا پھر یہ ہے کہ پخانے کی سائیڈوں پر لگی ہوئی یہ بلیڈنگ ہوتی رہے گی تو انفیکشن یہاں پہ نہ ہونے دیں انٹی برٹیکر کورس اس کا دیا جاتا ہے شروع میں دیا جاتا ہے تاکہ انفیکشن نہ ہو اور اس وجہ سے اور باقی جب آپ احتیاطیں کر رہے ہوتے ہیں تو یہ باقی علامات بھی پین والی علامات بھی ٹھیک ہو جائے گی ایچنگ برننگ بھی ختم ہو جائے گی اور ساتھ یہ ہوتا ہے کہ اس کے بلیڈنگ بھی کام ہو جاتی ہے تو آپ نے اس کا علاج کرنا ہے 70-80% کیسز میں میڈیسن سے ٹھیک ہو جاتا ہے یہ نل فیشر آپ نے ہائی فائبر ڈائٹ لینی ہے آپ نے پانی کا استعمال زیادہ کرنا ہے جی ٹین اور زیلوکین آپ نے جیل جو ہے وہ یوز اور ہم نے سوچا ہمارے ویورس نے پوچھا کہ اس کی کیا ریزن ہے بلیڈنگ کیوں ہو رہی ہوتی ہے تو زیادہ تر جو یہ مین اس کے قاضیز یہ تھے فیشر میں اس وجہ سے بلیڈنگ ہو رہی ہوتی ہے امید ہے آپ لوگ کو یہ ویڈیو اچھی لگی ہوگی اگر آپ لوگ کو یہ ویڈیو اچھی لگی ہے تو آپ لوگ سے پھر ریکویسٹ کر رہے ہیں کہ آپ ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اس ویڈیو کو لائک کریں اور شیئر کریں آپ دوسروں کے ساتھ تاکہ سب تک یہ پیغام پہنچے جو جن جن کو یہ پرابلم ہے وہ اس سے فیدہ اٹھا سکیں اور ہم آپ لوگ کو نئی ویڈیو جو ہماری آئے تو ہم اس کا نوٹیفیکیشن آپ لوگ کو بھیس سکیں ویڈیو دیکھنے کا بہت شکریہ